بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ فیفٹین کتاب کا نام خاک و خون The atrocities of British Raj مصنف نسیم حجازی کالج کی علمی اور عدبی مجالیز کی طرح ہوسٹل کی بزم عدب بھی کبھی کبھی جلسے کیا کرتی تھی ان جلسوں میں عام طور پر تھوس علمی اور عدبی مباحثوں کی نسبت ہسنے اور ہسانے کی باتیں زیادہ ہوا کرتی تھی مشاعرہ ہوتا تو سن کر داد دینے والوں کی نسبت سنے اور سمجھے بغیر شور مچانے والوں کی تعداد عام طور پر زیادہ ہوتی اور گھبرائے ہوئے اور سہمے ہوئے نوجوان شعرہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ انہیں داد مل رہی ہے یا گالیاں کسی موضوع پر مباحثہ ہوتا تو ہوسٹل کی زندہ دلوں کا ایک گروہ پہلے ہی فیصلہ کر کے آتا کہ آج کس کے لیے تالیاں بجانی ہے اور کس کی بات پر قہقہ لگانے ہی کبھی کبھی لڑکے اختر کو بھی ان جلسوں میں کھینچ لاتے اختر اب پاکستان کا مبلغ ہو چکا تھا لیکن اس کے ایک اور ہم جماعت الطاف کو پاکستان کے نام سے چر تھی وہ گاندھی کو بیسویں صدی کا سب سے بڑا انسان اور اس کے ان مسلمان چھیلوں کو اپنا روحانی اور سیاسی پیشوہ سمجھتا تھا جو رام راج کی ضروریات کے مطابق آیات ربانی کی تفسیریں کیا کرتے تھی کالج میں بھی وہ طالب علموں کے اس گروہ کا لیڈر تھا جو نیشنلسٹ کہلائی جانے لگا تھا اختر تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تو الطاف اٹھ کر احتجاج کرتا صاحب صدر پاکستان ایک اختلافی مسئلہ ہی اختر کی تقریروں سے وطن پرست مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اجازت نہ دی جائے الطاف کے ساتھی اکے بعد دیگرے اس کی تائید میں کھڑے ہو جاتے اس کے جواب میں اختر کے حامی اٹھتے ہم اختر کی تقریر ضرور سنیں گے جب دونوں طرف کا جوش و قروش انتہا کو پہنچ جاتا تو آفتاب چھ فٹ کا ایک قویہ کلپٹھان اٹھ کر صاحب صدر کی میز کے قریب آتا اور ایک فیصلہ کن انداز میں کہتا الطاف اگر تم اختر کی تقریر نہیں سن سکتے تو باہر نکل جاؤ سلیم اپنے دونوں ہاتھ الطاف کے کندھوں پر رکھ دیتا الطاف صاحب تشریف رکھیے نا یہ الفاظ جس قدر نرم ہوتے اسی قدر الطاف کے کندھوں پر ان کا دباؤ ناقابل برداشت محسوس ہوتا الطاف صاحب سلیم کے ہاتھوں کی گرفت اور زیادہ سخت ہو جاتی کالج کا ایک اور تالیب علم منصور بھی کبڑی کا مشہور کھلاری تھا اس کی کلائیاں الطاف کی پنڈلیوں کے برابر تھیں وہ سلیم کا اشارہ پا کر آگے بڑھتا اور مسکراتا ہوا اپنا ایک ہاتھ الطاف کے کندھے پر رکھ دیتا اور اپنے مخصوص انداز میں کہتا ارے یار کیوں سر کھپا رہی ہو بیٹھ بھی جاؤ الطاف بیٹھ جاتا شور اور ہنگامے میں بہت کم لڑکوں کو اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ بیٹھا نہیں بلکہ بٹھایا گیا ہی سلیم اب دوسرے لڑکوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہتا بھائی بڑھ جاؤ الطاف صاحب نے اپنا اعتراض واپس لے لیا ہے الطاف اچانک اٹھنے کی کوشش کرتا لیکن منصور اور سلیم کے ہاتھوں کے شکنجے میں وہ بے بس ہو کر رہ جاتا مجلس میں سکون کے آثار دیکھ کر آفتاب کہتا دیکھو الطاف خدا کی قسم اگر اب تم نے تقریر ختم ہونے سے پہلے کوئی شرارت کی تو ہم بہت برا سلوک کرے گا اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو اختر کی تقریر کے بعد سٹیج پر آ جاؤ صدر عام طور پر ہوسٹل ہی کی کوئی مرنجہ مرنج شخصیت ہوتی تھی وہ اکثریت کے فیصلے کا احترام کرتا اور اکثریت کا فیصلہ عام طور پر یہی ہوتا کہ اختر کی تقریر سنی جائے بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سلیم نے اختر کی تقلید کی اور ایم اے میں داخل ہو گیا کالج اور ہوسٹل میں کا ایک انتھک مبلغ تھا اور اب تک کئی نوجوان اس کی ہم خیال ہو چکی تھی پاکستان کے متعلق ہندو پریس اور پلیٹ فارم سے جو معاندانہ پروپگنڈا ہو رہا تھا اس نے مسلم عوام کو اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے پر آمدہ کر لیا تھا ہوسٹل کی بزم عدب کے زیر احتمام ایک مباحثہ ہو رہا تھا کہ جس میں بحث کا موضوع یہ تھا کہ کیا پاکستان ہندوستانی مسلمانوں کی مشکلات کا صحیح حل پیش کر سکتا ہے اس جلسے میں ہوسٹل کے طلبہ کی علاوہ کالج کے دوسرے طالب علموں کو بھی حصہ لینے کی دعوت دی گئی مباحثے کی تاریخ سے دو دن پہلے اخترکو خانسی اور زقام کے ساتھ بخار کی شکایت بھی ہو گئی پہلے دن اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہ کی تو دوسرے دن بخار زیادہ شدید ہو گیا اور سلیم ڈاکٹر کو بلا لیا ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے نیمونیا ہو گیا ہی سلیم اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی پلاتا رہا رات کے وقت سلیم کے ساتھ آفتاب اور منصور بھی اس کے کمرے میں بیٹھے رہے دو بجے کے قریب اختر کی آنکھ لگ گئی آفتاب اور منصور اپنے کمروں میں چلے گئے لیکن سلیم وہیں بیٹھا رہا تنہائی سے اکتا کر اس نے اختر کی میز سے ایک کتاب اٹھائی لیکن چند سطریں پڑھنے کے بعد اس نے کتاب پھر میز پر رکھ دی اور دوسری کتاب اٹھا لی اس میں بھی وہ دلچسپی نہ لے سکا اس کے بعد ان کاغذوں کی باری آئی جو اختر کی میز پر بکھرے ہوئے تھے اور ایک کاغذ کے پرزے پر چند فقریں لکھے ہوئے تھے سلیم نے کاغذ کا یہ پرزہ اٹھا لیا اور بے توجہی سے ایک نظر دیکھنے کے بعد اسے وہیں رکھ دیا لیکن تھوڑی دیر بعد اسے کوئی خیال آیا اور اس نے پھر یہ کاغذ کا پرزہ اٹھا لیا وہ فقریں جو اسے پہلی نظر میں بے ربط سے نظر آ رہے تھے اب بہت اہم محسوس ہوتے تھے کہ یہ اختر کی تقریر کے نقاط تھے سلیم نے چند بار یہ سرگیاں پڑھیں اور پھر کاغذ کا پرزہ میز پر رکھ کر اختر کی طرف دیکھنے لگا اسے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اختر کل بحث میں شریک نہیں ہو سکے گا الطاف اور اس کے ساتھی سخت تیاری کے بعد مباحثے میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں اختر کی غیر حاضری میں شاید پاکستان کے حق میں بولنے والوں میں سے کوئی ان کے دانت کھٹے نہ کر سکے اگر انہوں نے میدان مار لیا تو اختر کو یقیناً اس بات کا صدمہ ہوگا پاکستان اختر کے لیے محض ایک نظریاتی مسئلہ نہ تھا بلکہ اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی یہ وہ مرکز تھا جس کے گرد اس کے خیالات پرواز کیا کرتے تھے وہ ساحل تھا جہاں پہنچنے کے لیے وہ بڑے سے بڑے توفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا یہ وہ نعرہ تھا جس میں اس کی زندگی کے تمام نغمیں گم ہو چکے تھے وہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان کے لیے میں اپنے دل میں دس کروڑ مسلمانوں کی دھڑکنیں محسوس کرتا ہوں ایک دن میری آواز دس کروڑ مسلمانوں کی آواز ہوگی اگرچہ ہماری راہ میں کانٹوں کی باریں کھڑی کی جائیں گی لیکن ہم انہیں رونتے ہوئے منجل مقصود تک پہنچ جائیں گے ایک دن اس نے کہا تھا سلیم تم میں ابھی تک اجتماعی زندگی کا شعور پیدا نہیں ہوا ابھی تک تم یہ سمجھتے ہو کہ وقت کا بہترین مصرف اس قسم کے افثانے لکھنا اور شعر کہنا ہے لیکن وہ دن دور نہیں جب تم یہ محسوس کروگے کہ ان چند لمحات کے سوا جن میں تم نے پاکستان کے لیے کوئی عمالی کام کیا ہے تمہاری باقی زندگی بے حقیقت ہے اور آج تم کسی فرض محبوب کے کوچے کی خاک کو سرمایہ حیات سمجھتے ہو لیکن وہ دن دور نہیں جب تمہیں پاکستان کی ایک ایک انچ زمین کو دشمن سے بچانے کے لیے زندگی کی عزیز ترین خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا سلیم میں تمہیں افق پر اٹنے والی آندھی کے آثار دکھا رہا ہوں اور تم اسے میرا وہم سمجھتے ہو لیکن یہ آندھی آئے گی تو تم محسوس کروگے کہ پاکستان کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں کہ میں بارش سے پہلے مکان پر چھٹ ڈالنا چاہتا ہوں اور تم بارش میں کھڑے ہو کر چھٹ ڈالنے کی فکر کروگے میرے دوست پاکستان کی جنگ ایک اجتماعی فریضہ ہے اور اگر تم اپنی موتو حیات دس کروڑ مسلمانوں کی موتو حیات سے وابستہ کر چکے تو اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے سلیم آؤ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلو تاکہ اگر کہیں میرے پاؤں لڑ کھڑا جائیں تو میں تمہارے مضبوط بازوں کا سہارا لے سکوں کم از کم مجھے یہ تسلی ضرور ہوگی کہ میں تنہا نہیں ہوں لیکن کل تمہیں زخمیوں اور اپاہیجوں کو اٹھا کر پاکستان کی منزل کا روح کرنا پڑے گا اختر تم تنہا نہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں سلیم اپنے دل میں نئے ولولے اور نئی امنگیں محسوس کرتا اس نے میز سے قلم اٹھایا اور کورے کاغذ پر لکھنے میں مصروف ہو گیا اور اس نے رک رک کر چند ابتدائی سطور لکھیں لیکن اس کے بعد وہ اپنے قلم میں بلا کی روانی محسوس کر رہا تھا جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو اس صبح کی نماز کا وقت ہو رہا تھا نماز کے بعد وہ اپنے مضمون پر نظر سانی کے لیے کرسی پر آ بیٹھا اور رات کی بے آرامی کے باعث اس کا سر چکرہ رہا تھا تھوڑی دیر سستانے کی نیت سے اس نے میز پر اپنی کونیاں ٹیک دیں اور کلائیوں پر سر رکھ دیا چند منٹ بعد اسے نیندہ گئی جب آفتاب کمرے میں داخل ہوا تو اختر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بستر پر بیٹھا سلیم کا مضمون پڑھ رہا تھا بھئی اختر اپنی جان پر اتنا ظلم نہ کرو یہ کہتے ہوئے آفتاب نے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیے اور پھر اس کی نبس پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا بھئی تمہارا بخار ابھی اترا نہیں ذرا کم ہوا ہے خدا کے لیے آج مباحثے میں حصہ لینے کا خیال چھوڑ دو ہم تمہاری جگہ کسی اور کو بھرتی کر لیں گے اختر نے اتمنان سے کہا آفتاب یہ پڑھو تو سہی بھئی میں پڑھے بغیر بھی تمہیں داد دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ایسی کیا مصیبت تھی کہ تم رات کے وقت اٹھ کر لکھنے کے لیے بیٹھ گئے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ساری رات تمہاری رکھوالی کرتا بھئی آہستہ بات کرو سلیم سو رہا ہے اس پر آفتاب نے کہا سلیم بھی کیسا نالائق ہے جس نے تمہیں منع نہیں کیا میں ابھی اٹھا ہوں معلوم نہیں ڈاکٹر کی دوا کیا تھی میں نے تو کروٹ بھی نہیں بدلی یہ سلیم کا کارنامہ ہے لیکن یہ ہے کیا بھائی یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور پھر آفتاب اختر کے قریب بستر پر بیٹھ گیا چند سطور بے توجہی سے دیکھنے کے بعد اس نے مضمون کو دوبارہ شروع سے پڑھنے کی ضرورت محسوس کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموشی سے پڑھنے کے بجائے اختر کو سنا رہا تھا الفاظ اور فکروں کی ترتیب اس کی آواز میں زیرو بم پیدا کر رہی تھی اس تحریر میں اس پہاڑی ندی کی روانی اور موسقی تھی جو کبھی سنگریزوں اور چٹانوں سے ٹکرا کر شور مچاتی ہے اور کبھی ہموار زمین میں پہنچ کر اچانک اپنی بلند تانی گہرے اور میٹھے سرو میں تبدیل کر دیتی ہے پھر ایک اور دھلوان آ جاتی ہے اور یہ سر آہستہ آہستہ اُبھرنے لگتا ہے یہاں تک کہ ایک گہرے کھٹ کے سرے پر پہنچ کر یہ اُبھرتی ہوئی تانی ایک آبشار کے ہنگاموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں سلیم کبھی پاکستان کے باغ کے متعلق ایک شائر کا تصور پیش کر کی فرزندہ نے قوم کو ان توفانوں سے خبردار کر رہا تھا جن کی آغوش میں ہزاروں تقریبیاں ناصر چھپے ہوئے تھی اور کبھی دلائل کے پہاڑوں پر کھڑا ہو کر پاکستان کے مخالفین پر محیب چٹانوں کی بارش کر رہا تھا آخری چند فقری آفتاب نے کچھ ایسے جوش و خروش سے ادا کیے کہ سلیم گہری نین سے جاگ اٹھا آفتاب اور اس سے زیادہ اختر کے چہرے پر اپنی تحریر کے اثرات دیکھ کر اس نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنے محسوس کی مضمون ختم ہوا اور وہ دونوں سلیم کی طرف دیکھنے لگے آفتاب نے کہا بھائی سلیم میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں تم نے پہلی بار اپنی قلم کا صحیح استعمال کیا ہے اب وقت بہت تھوڑا ہے لیکن اگر تم یہ تقریر یاد کر لو تو بہت اچھا ہوگا الطاف اختر کی بیماری پر بہت خوش ہے سلیم نے کہا بھائی میں نے یہ تقریر مباحثے میں حصہ لینے کی نیت سے نہیں لکھی تھی میں نے ایک کاغذ کے پرزے پر اختر کی تقریر کی سرخیاں دیکھی اور لکھنے بیٹھ گیا اور اب مجھے خود معلوم نہیں کہ میں کیا لکھ چکا ہوں اس پر اختر نے کہا سلیم بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بروقت اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ان کا مشن کیا ہے بعض آدمیوں میں قوم کے سپاہی بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں قدرت انہیں قوم کی عزت اور آزادی کا محافظ بنا کر بھیجتی ہیں لیکن وہ شاعر طفال اور گوئیے بن جاتے ہیں بعض محض شاعر ہوتے ہیں اور وہ قوم کی بدقسمتی سے لیڈر بن جاتے ہیں اور بعض قدرت کی طرف سے بلند پایا موجت کا دماغ لے کر آتے ہیں لیکن اپنی تن آسانی کے باعث داستانگو بن جاتے ہیں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے دل و دماغ میں غائد درجے کی انفرادیت لے کر آتا ہے لیکن قوم کی اجتماعی ضروریات کا احساس کرتے ہوئے وہ اپنی انفرادیت قربان کر دیتا ہے وہ ایک شاعر ہے ایک عدیب ہے اس کا دل ایک رباب ہے جس کے نازک تاروں کے لیے کلیوں کی مسکراہت مذراب کا کام دیتی ہے وہ ایک مصور ہے جس کے دل میں قدرت نے خوص قضا کے رنگ بھر دیئے ہیں وہ ایک مغنی ہے جس نے آپشاروں اور پرندوں کی نغمیں چرائے ہیں لیکن قوم پر مسائب کے پہار ٹوٹ رہے ہیں اور قوم کے بیٹے خاک و خون میں لوٹ رہے ہیں اور قوم کی بیٹیوں کی اسمت قطرے میں ہے تو ایسے دور میں یہ لوگ اپنی انفرادی خواہشات کو قوم کی اجتماعی ضروریات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں شاعر پھولوں کی مسکراہت کے بجائے قوم کے ماسوم بچوں کی جگردوز چیخوں سے متاثر ہوتا ہے وہ قوم کو لوریا نہیں دیتا بلکہ جھنجورتا ہے مصور قلم پھینکر تلوار اٹھا لیتا ہے اور مغنی کے نغموں میں پرندوں کے چہچہوں کے بجائے تیغوں کی جھنکار اور توپوں کی دنادن سنائی دیتی ہے لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہمارے شاعروں اور عدیبوں میں بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے موجودہ حالات کا صحیح جائزہ لینے کی کوشش کی ہے اور وہ قوم کے افراد میں اجتماعی شعور اور اجتماعی سیرت بیدار کرنے کے بجائے ایک ایسا ذہن انتشار پیدا کر رہے ہیں جو موجودہ حالات میں ہمارے لیے بہت خطرناک ہے دشمن کیل کانٹے سے لائس ہو کر میدان میں کھڑا ہمیں للکار رہا ہے اور ہمارا شاعر قوم کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہے ٹہرو میں تمہیں ایک نیا گیت سناتا ہوں میں نے ایک نئی نظم لکھی ہے یہ عدب برائے عدب ہے یہ نئے دور کی ابتدا ہے ہم ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی پر سوار پاکستان کی منزل کا رخ کر رہے ہیں ہمیں ہر قدم پر ایک نیا بھور دکھائی دے رہا ہی اور کشتی کے ایک کونے میں ہمارا آرٹسٹ اپنے رباب کے تار درست کر رہا ہی سلیم مجھے تمہاری تحریر نے اس لیے متاثر نہیں کیا کہ اس میں ایک شاعر اور عدیب کے دل کی دھڑکنیں ہیں لیکن میں اس لیے متاثر ہوا ہوں کہ تم نے پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کی طرف توجہ دی ہے جس کے ساتھ دس کروڑ مسلمانوں کی موت و حیات وابستہ ہے خدا کرے کہ یہ تمہارے شہر اور عدب کے نئے دور کی ابتدا ہو میں اس مباحثے میں حصہ نہیں لوں گا اب ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن تمہاری تقریر ضرور سنوں گا آفتاب نے کہا بھئی آج سلیم کی جگہ تم شاعر بن گئی ہو اب خدا کے لیے لیٹ جاؤ اور سلیم تم اپنی کمرے میں جا کر تقریر کی تیاری کرو شام کے آٹھ بجے ہوسٹل کے کومن روم میں مباحثہ ہو رہا تھا صدارت کے فرائز کالج کے ایک نوجوان پروفیسر سرانجام دے رہا تھا اختر اپنے کمرے کے بجائے کومن روم کے قریب ایک اور کمرے میں لیٹا مباحثے میں حصہ لینے والوں کی تقریریں سن رہا تھا منصور اس کی تیمارداری سے زیادہ آزادی کے ساتھ حقہ پینی کی نیت سے اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا چار پائی کے پاس باہر کی طرف کھلنے والے دریچے سے مقررین کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی الطاف اور اس کے ساتھیوں کی تقریروں میں پاکستان کے خلاف وہی دلائل تھی جو بارہا ہندو اخبارات میں دہرائے جا چکے تھی اختر کے ہنٹوں پر کبھی ہقارت آمیز مسکروہت کھیلنے لگتی اور کبھی غصے کی حالت میں وہ اپنے ہونٹ چھوانے لگتا اور منصور تقریر کے الفاظ سے زیادہ اس کے چہرے سے متاثر ہو کر بار بار کہتا بکواس کر رہا ہے گدھا کہیں کا اب آفتاب اس کی خبر لے گا الطاف اپنے گاندھی بھکت ساتھیوں کا ایک منظم گروہ لے کر آ گیا اور وہ اس کی تقریر کے دوران میں بار بار تالیاں بجا رہی تھی جب آفتاب کی باری آئی تو اس کے انداز سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ خفا ہو چکا ہے اس کی تقریر پاکستان کے مقالفین کے خلاف ایک اعلان جنگ تھی اور سننے والے یہ محسوس کر رہے تھی کہ اگر صدر کا احترام ملحوز خاطر نہ ہوتا تو وہ شاید اپنے جذبات کا عملی مظاہرہ کرنے پر اتر آتا پاکستان کی حمایت میں ایک ام اے کے طالب علم کی تقریر نہایت عالی مانا تھی لیکن اپنی باری کا واس کے باعث وہ سننے والوں کو زیادہ متاثر نہ کر سکا بلاخر صاحب صدر نے کہا اب مسٹر سلیم موضوع کے حق میں تقریر کریں گے سلیم کرسی پر بیٹھا ان کا اغزاد کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا ان پر اس نے رات کے وقت تقریر لکھی تھی یہ تقریر اسے حفظ ہو چکی تھی لیکن الطاف کی تقریر ناخوش گوار ہوا کا ایک جھونکہ تھی جس نے اس کے خیالات کا شہرازہ منتشر کر دیا تھا سلیم اس کی تقریر کے دوران میں محسوس کر رہا تھا کہ خیالات کے وہ حسین پھول جو اس نے جمع کیے ہی اپنی رنگینی اور رانائی کے باوجود الطاف کا مو بند کرنے کیلئے کافی نہیں اس نے گالیوں کے جواب میں شہر لکھے ہی اور الطاف کے بعد اس کے ساتھیوں کی تقریروں کے دوران میں بھی وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا اور اس کے ذہن میں نئے نئے دلائل اور نئے نئے الفاظ آ رہے تھے یہاں تک کہ جب اسے تقریر کے لئے بلایا گیا تو اسے یقین نہ تھا کہ وہ کیا کہے گا وہ جھجکتا ہوا کورسی صدارت کے قریب پہنچا تو اپنی لکھی ہوئی تقریر سے زیادہ مخالفین کی تقریروں کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے الطاف نے اچانک کہہ دیا سلیم صاحب پاکستان کے متعلق تقریر کریں گے یا کوئی قصیدہ سنائیں گے آفتاب نے فورا جواب دیا سلیم صاحب ملت فروشوں کا مرسیہ پڑھیں گے حضرین تھوڑی دیر شور مچاتی رہی بلاخر صدر نے اٹھ کر انہیں خاموشی کی تلقین کی سلیم نے مذبذب سی آواز میں تقریر شروع کی چند فقریں کہنے کے بعد سلیم نے لکھے ہوئے کاغذات ایک نظر دیکھنے کے بعد میز پر رکھ دئیے اور قدر توقف کے بعد دوبارہ تقریر کرنے لگا الفاظ رک رک کر اور اس کی زبان پر آ رہے تھی حضرین میں کانہ پھوسی شروع ہو چکی تھی لیکن اچانک وہ سنبھل گیا اس کی آواز صاف اور بلند ہو گئی وہ خیالات کی ایک نئی روح میں بہ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا حضرات اگر الطاف صاحب اور اس کے ساتھی متحدہ ہندوستان کی حمایت میں تقریریں کرنے سے نہیں شرماتے تو مجھے پاکستان کے متعلق قصائد لکھنے میں آر نہیں متحدہ ہندوستان الطاف صاحب کو ہندو اکثریت کی غلامی کا توق پہناتا ہے اور پاکستان مجھے ایک آزاد قوم کے فرد کی حیثیت عطا کرتا ہے اگر انہیں ہندو کی دائمی غلامی اور زلط کا شوق ہے تو مجھے عزت اور آزادی سے محبت ہے لیکن کاش یہ مسئلہ میری اور الطاف صاحب کی ذات یا ان لوگوں تک محدود ہوتا جنہوں نے اس بحث میں حصہ لیا ہے اور اس صورت میں ہماری بحث اپنے اپنے ذاتی خیالات کی ترجمانی تک محدود رہتی لیکن یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے یہ دو نظریوں اور دو تہذیبوں کا تصادم ہے یہ ہندو اور مسلمانوں کے مفادات کی ٹکر ہے ہندو متحدہ ہندوستان چاہتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر مسلمانوں پر دائمی تسلط رکھ سکی درائے خیبر سے لے کر آسام کی پہاڑیوں تک رم راج کے جھنڈے لہرا سکی اور حکومت کے اقتدار پر قبضہ جمانے کے بعد وہ کسی دیقت کے بغیر مسلمانوں کو برہما سماج کا قابل نفرت حصہ بنا سکے مسلمان پاکستان چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک قوم ہیں اور ایک قوم کو بڑھنے پھولنے اور پنپنے کے لیے آزاد وطن کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس لیے کہ وہ انسان ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان کی غلامی کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا جب مسلمان پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ دفاعی مورچہ ہوتا ہے جہاں اسے ہندو اکثریت کے جاریحانہ مقاسد سے نجات مل سکتی ہے اور جب ہندو متحدہ ہندوستان کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ایسی وسیع شکارگاہ ہوتی ہے جہاں اکثریت کے بھیڑیے کسی روک ٹوک کے بغیر اقلیت کی بھیڑوں کا شکار کھیل سکتے ہیں ہندو پاکستان کے خلاف متحد اور منظم ہو چکا ہے مہا سبھائی ہندو کانگریسی ہندو سناتن دھرمی ہندو آریا سماجی ہندو تشدد پر ایمان رکھنے والا ہندو اور ادم تشدد کی تبلیغ کرنے والا ہندو بظاہر مسلمانوں کو امن اور شانتی کا بیغام دینے والا ہندو اور درپردہ مسلمانوں کی سرکوبی کرنے کے لیے رشتریا سیوکسنگ اور اکالی دل کی فوجیں تیار کرنے والا ہندو یہ سب ایک ہو چکے ہیں اور اگر ہم نے اپنے مستقبل سے آنکھیں بند نہیں کی تو ہمیں بھی ایک ہونا پڑے گا یاد رکھئے اگر ہم اجتماعی نجات کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکے تو مشترہ کا تباہی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ضرور بن جائیں گے ہندو سارے ہندوستان میں اپنے دیوتاؤں کے مندر تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اس ماضی کی طرف لوٹنے کے لیے بے قرار رہے جب وہ اپنے گناہوں کے بدلے اچھوت کا بلیدان دیا کرتا تھا اور مسلمان ہندوستان کے ایک گوشے میں اپنی ان مساجد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جہاں توحید کے چراغ روشن ہیں جہاں ذات پات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو عدل اور مساوات کا پیغام ملتا ہے ہندو اکھنڈ ہندوستان میں برہمن کا اقتدار چاہتا ہے مسلمان پاکستان میں خدا کی بادشاہ چاہتا ہے لیکن آج تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نیشنلسٹ یا گاندی بھکت مسلمان کیا چاہتے ہیں آفتاب نے دبی زبان سے کہہ دیا دال روٹی اور کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا سلیم نے قدر توقف کے بعد اپنی تقریر پھر شروع کی یہ لوگ ہندوستان میں دس کروڑ مسلمانوں کے الہدہ وجود سے منکر ہیں ان کی نزدیک پاکستان کا مطالبہ فرقہ پرستی دنگ نظری اور رجت پسندی ہے اور ان خطرناک الزامات سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ دس کروڑ مسلمانوں کو متحدہ قومیت کی رسی سے جکڑ کر اس تاریخ گڑھے میں پھینک دیا جائے جہاں سے ابھی تک اچھوت کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے یہ وطن پرست ہیں اور وطن کا دیوتا دس کروڑ مسلمانوں کا بلیدان لیے بغیر خوش نہیں ہو سکتا یہ اقتصادیات کے ماہر ہیں اور انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ پاکستان بھوگا اور ننگا ہوگا لیکن کاش یہ دردمندان قوم ذرا جرت سے کام لیں اور یہ کہہ دیں کہ انہیں اپنی ڈال روٹی کی فکر ہے اگر پاکستان بن گیا تو یہ اس منو سلوہ سے محروم ہو جائیں گے جو ان کے لیے واردہ کے آسمانوں سے نازل ہوتا ہے میں آزادی کی نعمت کو روٹیوں کے ساتھ تولنے کا قائل نہیں ہوں تاہم وہ ہندو جو پاکستان کی بھوگ کے تصور سے گھولے جا رہے ہیں اگر حق گوئی سے کام لیں تو انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کے ذرعی صوبے ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو انہیں گندم کے بجائے کوئی اور غزہ تلاش کرنی پڑے گی اگر پاکستانیوں کو کپڑے کی ضرورت ہے تو دنیا بھر کے کارخانہ دار پاکستان کی روئی کے محتاج ہیں یہ لوگ فنون حرب کے بھی ماہر ہیں اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان ڈفاعی لحاظ سے بھی کمزر ہوگا لہذا ان کی قیمتی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پاکستان کے قیام کا خیال ترک کر دینا چاہیے اور انقلاب زندہ بات کا نعرہ لگا کر ہندو کی غلامی کا توق اپنی گلے میں ڈال لینا چاہیے پاکستان کی فتح یا شکست کا فیصلہ تو کسی پانی پت کے میدان میں ہوگا لیکن یہ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگ موت سے پہلے ہی اپنی قبریں کھوچ چکے ہیں پاکستان کے دفاع کو اگر کوئی خطرہ ہوگا تو وہ ان شکست خوردہ لوگوں کی طرف سے ہوگا میں انہیں اتمنان دلاتا ہوں کہ ان کی پیشانیوں پر ملت فروشی کا جو داغ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسے کل تک ہر شخص پہچان سکے گا یہ لوگ زیادہ عرصہ قوم کو اپنے نیک مشوروں سے مستفید نہیں کر سکیں گے یہ لوگ امن پسند ہیں اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے ناروں سے ہندو مہاشی خفا ہو جاتے ہیں اور اس سے آپس کا فساد بڑھتا ہے اور فساد بڑھنے سے گاندی کی آتما کو دکھ ہوتا ہے لہذا اگر مسلمان پاکستان کا خیال ترک کر کے ہندو اکثریت کی دائمی غلامی قبول کر لیں تو نہ ہندو مہاشی خفا ہوگا اور نہ ہی فساد بڑھے گا اور نہ گاندی جی کی آتما کو دکھ ہوگا اور سب سے زیادہ یہ کہ دنیا ہمیں تنگ نظر اور فسادی کے نام سے یاد نہیں کرے گی یعنی اگر ہم اپنی خوشی سے اکھنڈ ہندوستان کے سیاسی قبرستان میں دفن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں تو آثار قدیمہ کے ماہرین ہمارا مزار دیکھ کر یہ کہا کریں گے کہ یہ ہے وہ قوم جس نے ہندو کو اپنی شرافت امن پسندی نیک نیتی اور وسیع نظری کا ثبوت دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونڈ ڈالا تھا یہاں دہلی کی جامع مسجد اور لال قلعے کے معماروں کے وہ جاناشین دفن ہیں جنہوں نے بیسمی صدی میں ہندو اقتدار کا محل کھڑا کرنے کے لیے اپنے جھومپڑوں کو آگ لگا دی تھی اور یہ ان امن پسند بھیڑوں کے ہٹیوں کا امبار ہے جنہوں نے بھیڑیوں کو اپنا نگہبان بنا لیا تھا پاکستان کو اس ملک میں ہم اپنا آخری دفاعی مورچہ سمجھتے ہیں یہ ہندو فستایت کو روکنے کے لیے ہماری آخری دیوار ہے ہم ہندو کو زندہ رہنے کا حق دیتے ہیں ہم اس کی آبادی کی نسبت سے ہندوستان کے تین چوتھائی بلکہ اس سے بھی زیادہ حصے پر اس کی حکومت کا حق تسلیم کرتے ہیں لیکن ہندو کو اپنی آزادی سے زیادہ ہمیں غلام بنانے کی فکر ہے اور جب ہندو مسلمانوں کی ہمدردی کا لبادہ اوڑ کر پاکستان کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مثال اس ڈاکو سے مختلف ہوتی ہے جو اپنے ہمسائے سے یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی دیکھو تم اپنے گھر کے گرد چار دیواری کیوں بنا رہے ہو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ تم مجھے ڈاکو سمجھتے ہو ایسی غلط فہمیوں سے بھائی چارے میں فرق آتا ہے اس لیے میں تمہیں یہ دیوار تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا ہوشیار ڈاکو عام طور پر گھر کے کسی بھیدی کو ساتھ ملا لیتے ہیں یہ گھر کا بھیدی آ کر مالک سے کہتا ہے ارے یار یہ کیا مسئبت ہے کہ تم ساری رات لٹ اٹھائے دروازے پر پہرہ دیتے ہو جاؤ اتمنان سے سو جاؤ ورنہ پڑوسی یہ خیال کریں گے کہ تم انہیں چور سمجھتے ہو حضرات یہ کانگریسی مسلمان ہمارے گھر کے بھیدی ہیں الطاف اور اس کے چند ساتھی اکیبہ دیگر احتجاج کے لیے اٹھے لیکن ان کی آواز مخالفین کے ناروں اور قہقہوں میں دب گئی الطاف چلایا صاحب صدر سلم کی تقریر کا وقت ختم ہو چکا ہے آفتاب نے اٹھ کر کہا نہیں ہم سنیں گے اکثریت نے آفتاب کی تائید کی اور صدر نے کہا میرے خیال میں دونوں فریق یہاں سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے آئے ہیں اس لیے میں مسٹر سلم کو تقریر جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہوں اور اس کے بعد حضب مخالف کا لیڈر کچھ کہنا چاہے تو اسے بھی موقع دینے کے لیے تیار ہوں حاضرین کی اکثریت نے تالیوں کے ساتھ صدر کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور سلم نے دوبارہ اپنی تقریر شروع کر دی حضرات اگر میں پاکستان کو محض ایک علمی اور نظریاتی مسئلہ سمجھتا تو شاید اس بحث میں حصہ نہ لیتا مجھے تقریر کرنے کا شوق نہ تھا پاکستان کا مسئلہ ہماری موت و حیات کا مسئلہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ توفان بڑی تیزی سے آ رہا ہے اور جو لوگ آج پاکستان کا تمسخور اڑا رہے ہیں وہ لوگ کل اس کی چار دیواری کو اپنی آخری جائے پناہ خیال کریں گے جب دوپہر کی جھلستی ہوئی ہوا چلتی ہے تو منتشر قافل خود بخود درختوں کی چھاؤں میں جمع ہو جاتے ہیں میں ہندو کے قہر و غزب سے پریشان نہیں بلکہ اسے قیام پاکستان کے لیے ایک نیک فال سمجھتا ہوں پاکستان کی مخالفت میں اس کا متحد محاض ہمارے پاکستان کی حمایت میں متحد محاض بنانے پر مجبور کر دے گا لیکن میں آپ کو ان نامنی حد مسلمانوں سے خبردار کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی مخالفت اور رم راج کے جواز میں قرآن پاک کی آیات پیش کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے جب بغداد پر تاتاریوں کا حملہ ہونے والا تھا اس قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو مناظروں میں الجھائے رکھا آج جب ہندو ہم پر یلغار کرنے کے لیے راشترہ سیوک سنگ اور اکالی دل کی فوجیں تیار کر رہا ہی تو ان لوگوں نے پاکستان کو موضوع بحض بنا رکھا ہی مجھے ڈر ہے کہ جس وقت تک ہندو کی تیاری مکمل نہیں ہو جاتی جب تک ان کے مندر اور سکھوں کے گرودوارے بم سازی کی فیکٹریوں میں تبدیل نہیں ہو جاتی یہ لوگ ہمیں ذہنی انتشار میں مبتلا رکھیں گے ان لوگوں کی معاندانہ سرگرمیوں کے باعث شاید پاکستان کے متعلق مسلمانوں کی جد و جہد چند برس اور محض تقریروں قراردادوں اور ناروں تک محدود رہے اور ہمیں مورچہ بنانے کی اس وقت فکر ہو جب دشمن چاروں طرف سے گولہ باری کر رہا ہو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قیام پاکستان عملی جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری آزادی اور بقا کے دشمن کیل کانٹے سے لیس ہو رہے ہیں اور ہم اگر مکمل تباہی نہیں چاہتے تو ہمیں پاکستان یا موت کا نارا لگا کر میدان میں آنا پڑے گا ہم ان لوگوں کی چیخ و پکار سے پریشان کیوں ہوں جو ہمارا ساتھ چھوڑ کر غیروں کی کشتی پر سوار ہو چکے ہیں جو رب کعبہ سے مو پھیر کر بھارت کے دیوتاؤں پر ایمان لا چکے ہیں ہمیں اپنی ساری توجہ ان لوگوں کی طرف مبزول کر دینی چاہیے جو اسلام کے لیے زندہ رہنا اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کو عملی جد و جہد کے لیے تیار کرنا ہے ہمیں ملک کے ہر گوشے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اب اپنی عزت آزادی اور بقا کے لیے آگ اور خون میں کھیلنے کا وقت آ چکا ہے میرے دوستوں اب تقریروں قراردادوں اور بیانبازی کا وقت نہیں عمل اور حرکت کا وقت ہے سلم کی تقریر کے بعد الطاف اور اس کے ساتھیوں کا جوش و خروش بہت حد تک تھنڈا پڑ چکا تھا صدر نے الطاف کو دوبارہ سٹیج پر آنے کی دعوت دی تو وہ قدر تذبذب کے بعد اٹھا لیکن کسی نے بلند آواز میں نعرہ لگا دیا گھر کا بھیدی اور آفتاب نے لنکہ ڈھائی کہہ کر فقرہ پورا کر دیا کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا اور آفتاب نے سٹیج تک پہنچنے کی ضرورت محسوس نہ کی سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹرا سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ